اما بعد اعوذ باللہ شمیعی علی بن شیطان الرجیم بن حمزه و ربطه و ربطه بسم اللہ الرحمن الرحیم و استغفر اللہ 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 و فضر الرحیم ابا بید رابی خدر اللہ ربی ذو الجلال والاقراب کا انام مشقہ اقراب مشقہ فزل رضی اور ربزر المبارک کے مہینے کی شکل میں جو ہوا ہے وہ بڑی عظیم نعمت ہے اور بڑا انعام ہے اور اللہ ربی ذو الجلال والاقراب اپنے بندوں کی تطہیر اور تذہیہ اور اس کی صفائی اور سترائی کے لیے اس طرح کے آفر اور اس طرح کے سموریات اور اس طرح کے خوش مواقع اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عطا فرماتا رہتا ہے رمضان المبارک ان تمام سنہر مواقع اور تمام خوش مواقع میں سے ایک عظیب اور اہم موقع ہے جس موسم موسم بہار اور جس نیکیوں کے موسم بہار رمضان المبارک کی خصوصی وحیرے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بات اور صاف کرتا ہے اس کے دلوں کو ایمان اور تقویٰ کے روشنی سے منور اور مجلع کرتا ہے اللہ جلل شانوں سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو رمضان المبارک کی حقیقی وزیلتیں منایتیں اس کی نوازشیں اور اس کے فضل و گرم کا مستحق منائیں ہماری عبادتوں کو شخص قبولیت سے نوازیں نیکیوں کا مہینہ ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں استغفار کا اعتمام کرنا چاہیے کیونکہ استغفار ہمارے جنت میں داخلے کے لیے انتہائی اہم اور بڑا کردار ادا کرتا ہے استغفار اللہ رب زلجلال و کرام ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے جو بند اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اپنی گودہیوں اور اپنی خامیوں کی شکایت کرتا ہے عرص کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے ایسی ایسی غلطی ہو گئی ہے لہٰذا آپ تیرے سوا کوئی برگزر کرنے والا نہیں تو ہی معاف فرما و استغفر اللہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سے استغفار کرو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طرف کرو اللہ سے اپنے گناہوں کی طرفی کرالو ان اللہ حفور رحیم اللہ تبارک و تعالی جو ہے بہربان ہے بخشنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی برفار ہے وہ بہت زیادہ بخشتا ہے وقابل التو اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی ان بندوں سے محبت کرتا ہے جن سے غلطیاں ہو جاتی ہے اور پھر اللہ کے حضور اپنی غلطیوں کی تلافی کرانے کے لیے اللہ سے گزارش کرتا ہے اللہ سے معافی طلب کرتا ہے ایسے بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ کے بیارے حبیب علی صلی اللہ کا فرمان گرامی ہے کہ لوگو اگر تم لوگ کوئی غلطیاں نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں علاق کر کے تمہیں برباد کر کے تمہیں نصف و نابود کر کے تمہیں مٹا کر کے کوئی ایسی قوم اللہ تبارک و تعالی لائے گا جو غلطیاں بھی کرے گی اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے غلطیوں کی ترافی کرے گی اللہ اکبر اللہ اس قدر زی شان ہے اس قدر جو ہے اس کی نرانی شان ہے کہ اگر انسان سے ایک بار چھوک ہو جائے ایک بار کسی انسان سے کسی انسان جو تاکتا غلطی ہو جائے تو پوری زندگی دل میں گھٹا رہتا ہے ایک نکتہ رہتا ہے کہ اس نانجان میں ہمارے ساتھ ایسی غلطی کی رہے اور زندگی بھر اس غلطی کا نکتہ اپنے سینے میں رکھتا ہے اور ایک الگ نگاہ سے اس کو ایک حقیرانہ نگاہ سے اس کو ہمیشہ دیکھتا ہے اور اگر کمزگم ایک حقیرانہ نگاہ سے گریمی نگاہ سے نہیں دیکھتا تو بھی اس کے دل میں اس کو دیکھتے خیال آتا ہے کہ اس نے ملے ساتھ ایسے حدد کی مگر قربان جائے اس اللہ مہدہ اللہ شریف کے اوپر کس قدر وہ مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر کس قدر وہ انعامات کرتا ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ نافرمانی اس کی ہوتی ہے غلطی اس کے ساتھ انسان کرتا ہے مگر اس غلطی پر اگر انسان شنیدہ ہو جاتا ہے اللہ سے معافی مان لیتا ہے اللہ سے گزارش کر لیتا ہے اور اللہ سے اپنی غلطیوں کی تصفیہ اور اس کی بخشش کر لیتا ہے تو اللہ اس سے خوب محبت کرتا ہے خوب محبت اور یہاں تک میں صلی اللہ درمیزی کی حدیث ممارکہ ہے حضرت انس مالک رضی اللہ تعالی بیان فرماتے کہ خیر خطائن التوہبین کے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اپنی گناہوں کی توہ اللہ تعالی سے کرتا ہے اللہ سبحان اللہ اور جن بات اتنی ہی نہیں ہے یہ بڑی خابر دور ہے جس پہ اللہ کی رسول نے یہ بیان فرمائی کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالی تم لوگوں کو بٹھا دے گا یہ بہت قابل بات ہے تو اللہ بٹھا دے گا اور اس کی جگہ پر کوئی دوسری خور پیدا کرے گا جو غلطی بھی کرے گی اور اللہ سے معافی بھی مان اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ جانتے ہوئے انسان غلطی کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے جانتے ہوئے ہر ایک منقراب کو گلے سے لگا لے ہر ایک نام فرمانی کو گلے سے لگا لے ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے اور اسے توفیق نہ ملی اور مات مات کا رشتہ آگیا وَلَيْسَ تِوْبَتُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَيِّئَاتِ حَدَّا إِذَا حَذَرَ أَعْدَوْمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُمْ تُلْآنَ وَلَلَّذِينَ يَوْضُونَ وَكُمْ قُفَّارَ اُلَائِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ اگر موت آگئی اور موت کو دیم کر کے تو ہی دعویٰ کرتا ہے تو اس کی دعویٰ کوئی مجاہش نہیں ہے اس لئے پوری زندگی پڑھی ہے اور اتنا جو ہے سنیرہ موقع اللہ تمہاروں کو تعالیٰ نایویر ارزاد کی شکل میں دیا ہے اور یہ تو سانسیں چل رہی ہیں سانسیں جو چل رہی ہیں ان سانسوں کو خانیمت جانتے ہوئے کہ پتا نہیں یہ سانس کی نوری کم ٹھول جائیں گے اس کی خبری کسی کو نہیں ہے اس لئے کسی گرزفل سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ امسان کو لیکی کب کرنے چاہیے کہا کہ جو اس کی زندگی کا آخر دن یا جو اس کی زندگی کی آخری رات ہو تو اسی دن یا اسی رات سب سے زیادہ اس کو طوبہ اور سب سے زیادہ لیکی کرنے چاہیے تو پوچھنے والے نے کہا کہ پھر وہ کیسے اس کو معلوم ہوگا کہ زندگی کی آخری رات اور زندگی کا آخری دن کیسے ہوگا تو جماعت دینے والے نے دیا کہ تم اپنی ہر اس رات کو اور اپنے اس ہر دن کو زندگی کا آخری دن اور زندگی کے آخری رات سمجھو کیونکہ تمہیں اس بات کی خبری نہیں ہے کہ کون سی گھڑی تمہاری آخری ہوگی کون سا اٹھنے والا خدم تمہارا آخری ہوگا کون سی لینے والی دی جانے والے ساز تمہاری آخری ہوگی تمہیں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے ہوگی اسی لیے ہر رات کو آخری رات سمجھ کر کے خود کو اعتراف کرو ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور کو معافیہ و تلافیہ کر لیا کرو پھر جو ہے زندگی تمہاری خوشکوار مزلے گی زندگی مت خیر ہی خیر زندگی میں نیکیاں ہی نیکیاں زندگی میں بنائی ہی بنائی اور زندگی میں نمازشات اور انعامات کا برکہ آپ کے ادھر رسے گا تو اللہ کے پیارے ابیو علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تم غلطی نہیں کرو گے تمہیں بٹھا دیا جائے گا اور بٹھانے کے بعد دوسری طور پیدا کی جائے گی جو غلطی بھی کرے گی توبہ بھی کرے گی تو حرص یہ کہ غلطی ہونے کے بعد توبہ کرنا ایک دہائی ضروری ہے ہر بار انسان توبہ یہ سوچ کر کے کرے کیونکہ توبہ کا معاملہ بھی دل کے ساتھ چھوڑا ہوتا ہے اگر ہم ظاہری طور پر کر لیں دل میں جو ہے پھر موقع ملے گا تو مسئلے کے کیا ہے اگر سے کرنے یہ اللہ ہم تو خلطی کرنے والے نہیں ہیں مگر یہاں ایسا لگا ہے کہ دل موقع ملتے ہی ہم چوکہ مارے گے تو توبہ کا معاملہ دل کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ دل کی حرکت اور دل کی قید یہ تو کچھ جانتا ہے دل میں اپنے والے وسوسے کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اس حساب سے صدق دل سچائی دل کی سچائی کے ساتھ ہم توبہ کرے اور اللہ کے حضور یہ کہتے توبہ کرے کہ اللہ یہ غلطی جو ہوئی ہے اب آئینا ہم اس غلطی کو دمرائیں گے نہیں اگر اس کے باوجود بھی ہو جاتی ہے وہی غلطی اس کے باوجود دلِ اپنا با دلِ خاستا اگر نہ چاہتے ہوئی بھی وہ غلطی پھر سے ہو جاتی ہے تب ہی انسان توبہ کرے کیونکہ ایک انسان غلطی کرتا ہے اس کے بعد وہ غلط توبہ نہیں کرتا استقفال نہیں کرتا اور غلطی پر غلطی کرتے چلا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا حال ہی ہوتا ہے تو اس کا پورا دل سیاہ اور پورا دل کالا ہو جاتا ہے اس کے بعد دین کی غیر کی منائی کی حیاء کی شرم کی مروح کی دانائی کی انسانیت کی کوئی بات اس کے روپر اثر انداز نہیں ہوتی ہے پورا کالا ہو جانے کے معلق اس پر کوئی بات اثر ہی نہیں ہوتی ہے پھر وہ جو ہے بے حیاء بھی ہو جاتا ہے وہ بددین بھی ہو جاتا ہے وہ لوگوں میں یوں ہی جو ہے بے لگان پھرتا پھرتا ہے جس کی کوئی بات ہی نہیں دی جا سکتی ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی ہے ایسا ہو کر کہ وہ پھرتا جاتا ہے اسی لئے جب بھی چاہے چھوڑی غلطی ہو یا بڑی غلطی ہو جائے اس پر فورا اللہ کے حضور توبہ کرنے چاہئے کیونکہ آپ جتنا توبہ کریں گے جتنی مختار میں توبہ کریں گے اتنے ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ معزز و مقرب بنیں گے توبت النسوحہ اے ایمان والو سچی اور خالص توبہ کرو سچی اور خالص توبہ کرو یہ توبہ ہے کیا آپ سے غلطی ہو گئی آپ کے اندر خبرہت آپ کے اندر بیچہنی آپ کے اندر خوف آپ کے اندر اللہ کا خوف اس قدر پیدا ہو جائیں اللہ کی حضورت و جلانت کا کہ اللہ اللہ یہ غلطی بوسی ہو گئی کیا ازادہ ہو گئے جو یہ اللہ کی گریفت ہوئے اللہ کی تحر کے لیفت ہوئے اللہ کی حضار کے لیفت میں آ جاؤ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ جب یہ خیفیت آپ کے دل کے اندر پیدا ہوگی تو سمجھئے کہ آپ کے اندر ایمان کی لذت و جاشنی بابدی ہے اور وہی اسی چیز کا نام توبہ ہے پھر آپ اللہ کے حضور کہیں کہ اللہ یہ غلطی ہو گئی کہ پائندہ نہیں ہو گی اے اللہ مجھے معاف کر دیں میری بغفرت فروا مجھے بخش لیں اب آئندہ ایسے غلطی نہیں کریں گے مگر ایک آدمی غلطی کرتا چلا جاتا ہے استغفراللہ 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 گھتے چلا جاتا ہے کوئی پہنیا ہے آپ استغفراللہ دل سے پڑھیں گے استغفراللہ قطع لکھا آپ کے دل سے ہو گا استغفراللہ من کل زبیو عطور روئے لے تین بار استغفراللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ القیوب راتو ہوئی رہے آپ تین بار جب پڑھیں گے آپ کی جتنی بھی غلطیاں ہیں روایات کے اندر ہیں اگر ایک انسان میدان جہاد سے بھاگنے والا بھی ہے اور بھاگ گیا ہے میدان جہاد سے چھوڑ کر بھاگنا یہ انتہائی خطرنات کے زنگا حلاق کر دینے والا جنہ ہے حلاق کر دینے والا گناہ ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو تین بار پڑھ لیتا ہے مہا گا ہوا ہے تب بھی اس کی بخشش ہو جائے گی اللہ اکبر مگر ان چیزوں کا تعلق آپ کے دل سے ہو استغفراللہ آپ پڑھتے رہے بیشہ پڑھیں جب آپ کی زمان استغفراللہ سے اتر ہوگی آپ کا دل مخمور ہوگا استغفراللہ کے نشے سے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی آپ کو قرم اور معزز بن دے اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات اور احسانات رکھیں انشاءاللہ اقلی درس میں ہم پھونی انعامات اور احسانات نبی رکھیں گے مگر ایک انعام آج آپ کے گوش بزار کروں اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبہ کرنے والوں کے بتائم لق یہ سب سے بڑا انعام ہے سب سے بڑا انعام توبہ کرنے کا یہ ہے اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں انعام اور کیا کوئی سکھتا ہے اللہ نے فرمایا جو بندہ اللہ من تاب و آمن و عملا عملا صالحا جو بندہ توبہ کرنے جو بندہ غلطی کرنے کے بعد توبہ کرنے اور نیک عمل کرنے توبہ کرنے کے بعد اسی اپنی پکے اہم اور اسی ارادے پر چلے اسی سچائی کے راستے پر چلے اللہ من تاب و لا امان ایمال لائی و عملا عملا صالحا اور سچا اور صالح عمل کرنے نیک عمال کرنے تو ایسے آدمی کے لیے جو سب سے بڑا انعام ہے وہ یہ ہے کہ فولائی قیوب دلاللہ سیحات اہم حسنات اللہ تعالیٰ و تعالیٰ جو ان کے تمام پچھلے گناہ تھے جیتنا گناہ تھا پوری زندگی سے اپنی سے بھائی نہیں تھی لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ خود بیان کرتا ہے ہمیں بڑی بات رسول یہ حدیث رہی حدیث رہے چاہے قرآن رہی دونوں ہی اللہ کی باتیں مگر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو ایسا کرنے توبہ کرنے کے بعد نیک عمل عمل سالس اچھا عمل کرے اور سچائی کے راستے پر چلے اس کے جو پچھلی تمام سیاکاریاں تھی جیتے نے بھی گالے آمال گالے تفاتیر جو فائل سے پورے پری دیجئے ان کی کافیہ ان کے رجسٹر پورے گناہوں سے کھل تھا تو اب اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو اٹھا گے نیکیوں میں بدل دے گا سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ عظیم اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا اللہ والوں یہ غرضیہ آپ نے کی ہے مگر آپ کی توبہ ایسے سچی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس سچی توبہ سے خوش ہوگا کہ آپ کے تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دے رہا ہے اور ایسے لوگ قیامت میں دنائے گا سامنے دیکھے گا کہ ان کے گناہوں کے رجسٹر جو بھنڈار پڑا ہوا ہوگا لیکن یہ اللہ کا انعام دیکھے گا کہ یہ تو سب کے سب جو ہے نیکیاں بندہ کہے گا یا اللہ یہ یہ میں تو یہ کچھ کیا ہی نہیں یہ کچھ یہ کہا سے آگیا تو اللہ کہے کہ یہ تمہارے جو گناہ تھے میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تھا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ حضر اس کا انعام دکھائے گا تو انسان تو یوں لگے گا کہ اللہ تو مساد مکرمہ ہے اور کیوں نہیں لگے گا ایک انسان کیا ہو رہا ہے ایسا بھی ہوتا ہے یا دنیا بھی ہوتا ہے لگر اللہ بھی آمیتا ہے لہذا میں ضرورت اس بات کی ہے ایسے رمضان مبارک کے خصوصی مقدس مہینے میں جب اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو آزاد کرتا ہے جہنم سے ہماری دعاوں کو قبول کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ استقفار بھی کریں یہ جو ہے آخری ایام آخری عشرے چل رہے رمضان مبارک کے ان دنوں راتوں میں دنوں میں زیادہ سے زیادہ کسرت سے استقفار کریں دعا کریں آپ گام کر رہے عورتیں کام کر رہی کھانا بنا رہی ہے آپ بیوٹی میں مگر اپنی زبان کو در رکھیں استقفار سے استقفر اللہ استقفر اللہ استقفر اللہ عمی زمی وعدو وعدو رہی زمی کل خطیئیت وعدو فی لا اگفر ضرور اللہ استقفر اللہ کچھ نہیں آتا ہے تو آپ استقفر اللہ کہتے چلے جائے اللہ تبارک و تعالی آپ کے سارے گناہ کو معاف کر دے گا اس کے اور سارے خواہد اگلے درس میں دیکھیں گے اللہ جن رشاہ سبحان و تعالی سے دعا ہمیں زیادہ سے زیادہ طور و استقفار کا اعتمام کرنے کی کوش اتدا فرمائے اللہ اور کمز کا ملنے سے پہلے ہمیں سچی توبہ رسی فرمائے اللہ ہمیں ان تائمیر شوار فرمائے جن کی غلطیوں کو دورے نیکیوں میں ترجی کر دی آئے آمین دفتہ پہلے آمین